بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ رب العالمین اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمیں ایسی زلطے لسان و قلم سے محفوظ فرمائے جو باعث زلالت و گمراہیت اور رب قدید جلل جلالہو کے غزب و جلال کا باعث ہو میں شریعت غرہ کا پاس لحاظ رکھتے ہوئے یہ بات واضح کر دوں کہ میں نے اس سے مختومی میں یہ کہا کہ شاہان بنو عمیہ و بنو عباس نے اہلِ بیتِ اتحاد رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین پر ظلم تھائے ہاشا اک اللہ اس سے میری مراد سیدنا امیر ماویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذاتِ اقدس ہرگز نہ تھی بلکہ میری مراد مروان مامون اور یزید پلید جیسے لوگ تھے نئی معلوم کی کس طرح سے لوگوں نے میری اس گفتگو کو حضرتِ امیرِ ماویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر محمول کیا میں اللہ سے اس کی توبہ کرتا ہوں نیز روافظ کا قتلِ عام روافظ کا قتلِ امامِ عالی مخام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جواز کی نصور حضرتِ قاضِ شرائے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف کرنا بلکہ غلط و باطل ہے گو کہ اس طرح کی تعبیرات سے مجھے پرحیز کرنا چاہیے تھا یقیناً یہ سنت و جماعت میں اس طرح کا باعث ہوئی جہاں تک حضرتِ امیر ماویہ رضی اللہ عنہ کی بات ہے تو میں ان کی تازم و احترام کا قائل ہوں اس وضاحت کے ساتھ کے وہ خطائے استحادی سے مبرع نہیں ہیں اس سلسلے میں میرا موقف وہی ہے جو امامِ اہلِ سنت عالی حضرت فاضلِ بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے فرماتے ہیں بلگمڑا ہم اہلِ حق کے نظریک حضرتِ امامِ بخاری کو حضورِ پرنور امامِ عاظم سے وہی نصبت ہے جو حضرتِ معاویہ کو حضورِ پرنور امیر المومنین مولا المسلمین سے ابنہ و مولانا علی المرتضہ کرم اللہ تعالیٰ وزیو کریم سے کہ فرقِ مراقب بے شمار اور حق بدستِ حیدرِ کر رہا مگر معاویہ بھی ہمارے سردار تان ان پر بھی کارے فجار فتح و رضویہ دل نمبر دس صفحہ نمبر دو سو دو ہمارا مقصد کبھی بھی حضرتِ معاویہ کی گستاخی نہیں رہا ہاں جو لوگ ان کو بے خطا از خطائے اجتہادی اور حق بدست کہتے ہیں ان کی تردید سخت لب و لہجہ میں ہم نے ضرور کی ہے اگر میرا لب و لہجہ سخت تھا اور اس لب و لہجہ سے جن لوگوں کو بھی تقریف پہنچی ہے میں ان سے بھی معاویہ کا خاص دار دوں اس کے علاوہ حضرتِ معاویہ کو خالب المومنین کہنے کے سلسلے میں جو کچھ کہنے میں آیا وہ خلیفہِ عالی حضرت مفسرِ قرآن مولانا شاہ نمی مطین مراد آبادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے منقول تھا وَأَذْوَاجُهُمْ أُمَّهَاتُهُمْ نبی کی بیویاں مومنین کی ماں ہیں سورہ احزاب آیت نمبر چھے کے تحت آپ کا خمطراز ہیں تازیمِ حرمت میں اور نکاح کے ہمیشہ حرام ہونے میں اور اس کے علاوہ دوسرے احکام میں مثلاً وراست اور پردہ وغیرہ کہ ان کا وہی حکم ہے جو اجنبی عورتوں کا اور ان کی بیتیوں کو مومنین کی بہنیں اور ان کے بھائیوں اور بہنوں کو مومنین کے مامو خالہ نہ کہا جائے گا خزائن الالفان مگر مخلص احباب نے البدایا ونہایہ دور منصور وغیرہ کتابیں بھی پیش کی لہذا جو کچھ بھی میں نے کہا ہے وہ مفسرِ قرآن صدر اللہ فاضل کے حوالے سے کہا ہے تاہم اس سے بھی اگر لوگوں کو کوئی پریشانی ہے تو میں اس سے بھی رجوع کرتا ہوں یوں ہی کہہ رہے ہیں انبیاء و ملائکہ علیہ السلام کے کے لیے علیہ السلام کی اطلاق سے متعلق علیہ حضرت فاضل ابراہیوی علیہ حرمت اور حضور صدر شریعہ نے جو حکم بیان فرمایا وہ حق اور ثواب ہے اگرچہ امام بخاری اور دیگر اقابل سے یہ ثابت ہے اور نہ ناجائز ہے اور نہ حرام ہے بہرحال میں اس پر کوئی بحث نہیں کرتا فاضل ابراہیوی رحمت اللہ تعالی علیہ کی فکر و نظر کے ساتھ میں نے اپنے آپ کو وابستہ کر رکھا ہے یاد رہے استغفراللہ ربی من کل جنبی معتو بولے یاد رہے کہ عقیدہ اہل سنت کے مطابل میرا بھی اپنا عقیدہ یہ ہے کہ اہل بیعت ادھار اور صحابہ اکرام میں سے ہر ایک کی تازیم و توقیب لازم و ضروری ہے جو ان میں سے کسی کی شان میں بے عدبی و بستاخی کرے وہ ہرگز ہرگز اہل سنت سے نہیں ہیں بہمدین تعالیٰ میرے فیر و مشید سرکار مفسی عظم ہند اور استاد الکریم استاد العلماء جلالت العلم حضور حافظ ملت علیہ بحمت و رجوان کے روحانی تصرفات میری دستگیری فرماتے ہیں اللہ رب العالمین مجھین بزرگوں کے مسلمات و تعلیمات جو در حقیقت مسلمات مسلمات و تعلیمات آئین دین ہیں کے مطابق خدمت دین کی توفیق عطا فرمائیں ایک بار پھر میں اپنی تمام گلپیوں اور خطاؤں کو ندامت کے ساتھ اپنے سامنے رکھتے ہوئے رب قدیر کی بارگاہ میں کھلی ہوئی توبہ کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے اس پر قائم بھی رکھے اور میرا خاتمہ بھی خیر کرمائے اخیر میں یہ ارز کروں گا کہ ہماری آرمی اشرفیہ کو مشکہ ستم بنانے والے ان ساری وضاحتوں کو بنظر غیر دیکھ لیں اشرفیہ کے لئے میں ہمیشہ سینہ سپر رہا ہوں اور آئیں گا بھی رہوں گا اگر لوگ اشرفیہ کو مشکہ ستم بنائیں گے تو میں ان کی راہ میں ایسے ہی پہاڑ کی طرح کھڑا ہو جاؤں گا کہ اسے پہلے کھڑا رہا ہوں مخلص موترس اس نوٹ سے مستثنہ ہے استغراللہ ربی نمکل زمبی واتو بولے تآمین بجاہن نبیلمین وعلی آلہ و صحابی تجمعی خدا حافظ سلام علیکم مبید الداخان آسو